ڈی جی سکلز کے ان کورسز کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ ڈیجیٹل سکلز تو سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے آپ نے ڈیجیٹل سکلز کو یوز بھی کرنا ہے اور پھر یوز کر کے آپ پھر فری لانسر کے دور پیسے کبھانے شروع کریں گے اور پھر آپ کے دوست بھی بنیں گے جو فیلو فری لانسرز ہوں گے اور پھر اکثر بیٹھ کے یہ بات ہوا کرے گی کہ یار میرا کولیٹی سکور اچھا نہیں آرہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے پتہ نہیں میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں زیادہ تر فری لانسرز اور ڈیجیٹل مارکٹیرز یہ بات کرتے ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کولیٹی سکور ہے کیا اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے ایڈ رینک اس کو کہتے ہیں اور وہ تین مسٹیکس جو ٹاپ پہ ہیں جس کی وجہ سے کولیٹی سکور ہمیشہ آپ کا گر رہا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ کولیٹی سکور گوگل کی زبان میں کس چیز کو کہا جاتا ہے گوگل کولیٹی سکور کو کہتا ہے کہ ریٹنگ میڈ بائی گوگل ٹو انڈیکیٹ پرفارمنس اینڈ کولیٹی آف یور ایڈ یعنی کہ یہ وہ ریٹنگ ہے جو گوگل آپ کی پرفارمنس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اور کولیٹی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ انہی کیورڈز کی اوپر پتہ نہیں لکھوں ہزاروں کمپنیز ہیں جو اور بھی پیسے دی رہی ہیں گوگل کو کہ ہماری ایڈ یوزر تک پہنچاؤ تو گوگل ساروں کی ایڈز تو پہنچانی سکتا پیسے تو لینے ہے بھائی لیکن ایڈز نہیں ساروں کی دکھانی تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی ایڈ پہلے پیچ پہ آئے کس کی دوسرے پہ آئے کس کی پندرمہ پیچ پہ آئے یہ سارے کا سارا ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے quality score کی بحث کے اوپر اب اس سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں quality score کے کون کون سے چار مین کمپوننٹس ہیں سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ کیورڈ and add relevancy ہے اب آپ نے اس میں لکھا example کے اندر کہ میں نے for example marketing یا best marketing course کا کیورڈ آپ نے دے دیا گوگل کو لیکن جو actual آپ کی add ہے اس میں شاید marketing کا کوئی نام ہے ہی نہیں یا وہ course ہے ہی نہیں marketing کا وہ generic marketing کی definitions آپ نے دی ہوئی ہیں تو relevancy نہیں ہے کیورڈ کی اور add کی آپ پس کے اندر تو ہمیشہ جو quality score decide ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ گوگل دیکھتا ہے جو آپ نے کیورڈ دیئے اور جو آپ کی add ہے وہ کتنی relevant ہے ایک دوسرے سے کتنی ملتی جلتی ہیں دوسرا component ہے quality score کو calculate کرنے کا جو گوگل use کرتا ہے وہ ہے landing page relevancy and quality کیورڈ کی relevancy اور add کی relevancy تو ہو گئی اب بات آتی ہے landing page کی relevancy اور quality یعنی کہ جب کوئی user آپ کی add پہ click کرتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اس ویب سائٹ کی quality کیا ہے اور وہ کتنی relevant ہے آپ کی اس add کے ساتھ جو آپ نے گوگل کو دی تھی اور گوگل نے user کو دکھائی اب یہ گوگل کو کیسے پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی relevancy کیا ہے یا quality کیسی ہے بھائی میں نے تو بنا دی گوگل کو کہاں پتا لگے گا گوگل نے اپنے bots چھوڑے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر bots ہوتے ہیں automatic reports جو آپ کے اور میری طرح کی ہیں اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں سالہ دن انٹرنیٹ کے اوپر اور read کر رہے ہوتے ہیں different websites کو ان کی keywords score ورڈس کو جس کے ترہو SEO بھی ہو رہا ہوتا ہے جس کے ترہو یہ بھی decide ہو رہا ہوتا ہے کہ quality score کیا دینے ہے اور اس کے ترہو یہ indexing بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کے ترہو آپ کی ویب سائٹ گوگل کے search engine میں بھی اپیر ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کا سب bots کے ترہو ہو رہا ہوتا ہے تو bots آتے ہیں آ کے گوگل کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم گئے تھے اس ویب سائٹ کے جو ایڈ دیوی تھی اس کے اوپر click کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر quality بھی اچھی نہیں تھی اور اس کی relevancy بھی اچھی نہیں تھی آپ quality کن چیزوں پر decide ہوتی ہے جائیے جا کے جارہو گوگل کے اوپر search کریں اور دیکھیں کہ how quality of a website is being judged کافی technical terms بھی اس میں آپ کو ملیں گی اگر آپ کوئی جو آگے چل کے ہم اس course کے اندر سیکھیں گے بھی ایک software جس کا نام wix ہے platform ہے اس کو use کریں تو اس میں آپ کو آسان طریقے سے different options quality بڑھانے کے لیے مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ manually اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تو آپ کو اپنی quality بڑھانے کے لیے جن factors کی ضرورت ہوتی ہے اس کو search کیجئے اور ان factors کو ذہن میں لکھیں اگلا point ہے جو quality score کو assess کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے past performance of the ads گوگل دیکھتا ہے کہ جو پرانی آپ کی ads تھی ان کی performance کیسی رہی اگر تو performance اچھی تھی performance کیا ہوتی ہے کتنے لوگوں نے آپ کی ad پر click کیا یا کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور conversion rate کیا ہے ہزار لوگوں نے دیکھا ان میں سے کتنے لوگوں نے آپ کی ad کو click کیا یہ ہوتی ہے performance of the ad تو پچھلی performance کیا تھی اس کی base پہ بھی quality score جو ہے وہ آپ کا decide ہو رہا ہوتا ہے اور last کے اندر click through rate again جو میں نے بھی بات کی performance is based on the clicking and click through rate is basically the rate کے کتنے لوگ آپ کی ad پر click کر رہے ہیں آپ کی ad کو دیکھنے کے بعد تو ان چار چیزوں کے اوپر quality score جو ہے وہ آپ کا depend کر رہا ہوتا ہے اور google اس کو calculate کر رہا ہوتا ہے لیکن quality score اتنا important ہے کیوں ایک تو ہوگا کہ جی اس کو use کر کے google آپ کی ad دکھاتا ہے generic سی چیز نہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی important بات ہے ad rank کا لفظ آپ اکثر سنیں گے یہ وہ ranking ہے کہ جو google use کرتا ہے آپ کی ad دکھانے کے لیے اگر آپ google پر type کریں تو آپ دیکھیں گے کہ top کے اوپر آپ کو کچھ advertisement نظر آرہی ہیں نیچے تو website ہیں لیکن top پہ کچھ advertisements ہیں ان میں سے کوئی پہلی ہے کوئی دوسری ہے کوئی تیسری ہے کوئی چوتی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں کچھ شاید دوسرے پیچ پہ افیر ہو رہی ہوں گی یہ سارے کا سارا ad rank کے through ہو رہا ہوتا ہے quality score بنا quality score کے اوپر google نے decide کیا کہ مجھے پہلی number کے اوپر یہ والی ad دکھانی ہے دوسرے پہ یہ دکھانی ہے تیسرے پہ یہ دکھانی ہے کیوں بھئی میں بھی تو پیسے دے رہا ہوں اسی company کی طرح جس طرح وہ دوسری company پیسے دے رہی ہے اور ہو سکتا ہے میں نے شاہد زیادہ پیسے دیئے ہیں اس company کے مقابلے میں لیکن ان کی ad تم دکھا رہے ہیں میری نے دکھا رہے ہیں یہ کیا unfair نہیں ہے یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ quality score نے google کو بتایا کہ ان کی ad پہ جب کلک کرو تو ان کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں تو وہاں ہوتل کی information کچھ clear یا clarity سے نظر نہیں آرہی جو quality بھی آپ کی ویب سیٹ کی گراری ہو جو relevant بھی نہیں ہے آپ کی ad کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کی ad بے شک کہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں ان کی ad دکھانے کے وجہ اس company کے ad دکھاؤ جس کی relevancy ویب سیٹ کی اور landing page کی زیادہ ہے اور quality content بھی اس کے اوپر number two ad rank کی وجہ سے آپ پیسے بھی زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ پیسے زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن result آپ کو اچھا نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ آپ کا rank اچھا نہیں ہے تو دوبارہ گھوم گھوم آگے بعد آگے quality score کے اوپر تو پھر دوستو quality score کیوں اتنا important ہے آپ کچھ تمہیں لگی number one یہ آپ کے ad rank کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے آپ کا ad rank اچھا ہوگا تو number two point آپ کے پیسے بچیں گے you will save a lot of money because your ad rank is good کم قیمت میں آپ کی ad زیادہ لوگوں تک پہنچی اور زیادہ لوگ اس پر کلک کر رہے ہیں اور تیسی چیز better ad position if your ad rank is good your position of the ads are also very good اب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا وہ تین common mistakes کہ جو زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں اور quality score اور اپنا خراب کر لیتے ہیں اور پیسے خرچ خرچ کر کر کے اپنے بجٹ کو سارے کو رن آؤٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلی جو mistake جو بڑی common ہے وہ ہے bad keywords match type جب آپ google کو keywords دے رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظوں کی شکل میں دیتے ہیں آپ اور الفاظوں کے در جملے بھی ہوتے ہیں phrases بھی ہوتے ہیں اب آپ نے جملہ دے دیا اور وہ keyword directly match نہیں کرتا لوگوں کے search keywords کے ساتھ تو that is called bad keyword type bad keyword search type تو آپ نے ہمیشہ جو keyword دینے وہ اچھے keyword دینے اور جو statement ایک phrase بنا رہے ہیں وہ بھی well research اور اچھے search کر کے آپ نے وہ phrases بنانے ہیں دوسرا point ہے poorly written ads آپ نے keywords بہت اچھے دے دی ہیں لیکن ads جو لکھی ہوئی بڑی بیکار قسم کی لکھی ہوئی ہیں دل سے نہیں لکھی ہوئی تو اگر آپ کی ads تو پھر بھی click نہیں ہوگا اس کے اوپر وہ آپ کا quality score بھی اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ گر جائے گا relevant نہیں رہے گی تو وہ quality score گر جائے گا تیسری most common mistake not using negative keywords negative keywords وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو exclude کرنا چاہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جس کے اگر کوئی search آئے بھی تو میرے جو keyword کا phrase اس میں exclude ہو جائے for example آپ typing class کی ad بنا رہے ہیں آپ typing سکھاتے ہیں لوگوں کو تو آپ نے google کو keyword دیا کہ جب بھی typing class لکھے تو میری advertisement یار بھائی اس کو دکھا دینا اب اس میں جب کسی user نے free typing class لکھے سرچ کیا تو پھر بھی آپ کی ad جارہی ہے لیکن آپ کی ad پہ وہ click نہیں کر رہا کیونکہ آپ کی ad کہتی ہے typing class but free کا لفظ وہاں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے click through rate آپ کی ad کا خراب ہوگا click through خراب ہوگا relevancy خراب ہوگی تو quality score خراب ہوگا تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ نے typing class کا keyword google کو بتایا تو negative کے اندر free بھی بتائیں کہ جب بھی free typing class لکھے تو free exclude کر دو اور اگر وہ free typing class لکھ رہا تو ہماری add کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ quality score بھی hurt نہیں ہو رہا اور آپ اپنی ایڈ سے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو actually typing class ہو سکتا paid طریقے سے دیکھنا چاہتے ہوں جو آپ click through rate کو بہتر بنائے گا تو دوستو اس session کو ذہن میں رکھیں اور یہ جو تمام میں نے آپ tips اور tricks بتائی ہیں اس کو آپ اپنے ایڈ بنا رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اپنی ایڈ بنائیں quality score کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں فوکس کریں اور quality score ہمیشہ آپ کی ایڈ کا اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ ایسے بھی بچائیں اور ایک اچھے digital market بھی بن سکیں گے